موسیقی کانگ کانگ اور کینیڈا جیسے ممالک کی طرف رکھ کرتے ہیں جہاں پہ اس طرح کے ایڈوینچر موجود ہوتے ہیں دوستو ابھی ہم آپ کو ایک ایسے پارک ملے جا رہے ہیں جس کا نام انسینو وارٹر پارک ہے جو کہ برازیل میں واقع ہے دوستو یہاں پہ دنیا کی سب سے خطرناک وارٹر سلائڈ لگی ہوئی ہے جس کو انجوئے کرنے کے لیے پوری دنیا سے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رائیڈین فو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک لوگ آتے ہیں اور دوستو جب سلائڈ لینے کے لیے ایک شخص کو اوپر سے چھوڑا جاتا ہے تو دکھنے میں ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک بہت بڑی سزا کاٹنے جا رہا ہے اور دکھنے میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے سلائڈ لینے والا اس کو انجوئے کر رہا ہے مگر دوستو جب سلائڈ لینے والے کو اوپر سے چھوڑا جاتا ہے تو اس کی رفتار بڑھتے بڑھتے ایک سو چار کلومیٹر آرٹ پڑتی ہو جاتی ہے اور دوستو سلائڈ لینے والے کو یہ ہی لگتا ہے کہ آج میں نہیں بچوں گا اور دوستو آپ کو بھی اتفاق ہو براسیل جانے کا تو کیا آپ بھی وہاں پر جا کر اس سلائڈ کو لینا انجوائے کریں گے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اسکیپ تیم پارک دوستو یہ پارک ملیشیا میں واقعہ ہے دوستو یہ دنیا کی سب سے لمبی 1111 میٹر سلائڈ ہے جس کو گنیز ورلڈ ڈیکارڈ کی جانب سے عزاز بھی حانسل ہے کہ دنیا کی سب سے سلائڈ ہے اور دوستو یہ سلائڈ اتنی ڈینجرز ہے کہ کچھ لوگ اس کی ٹکٹ بائے کرنے کے بعد بھی اس سلائڈ کو انجوائے کرنا پسند نہیں کرتے اور ڈر کر اس کی ٹکٹ ویسٹ کر دیتے ہیں کہ وہ اس سلائڈ کو بلکل بھی انجوائے نہیں کریں گے اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سلائڈ کی قیمت پاکستانی روپوں میں دس ہزار اور انڈین روپوں میں پانچ ہزار روپے ہے کیا دوستو کیا آپ بھی اس کی ٹکٹ بائے کرنے کے بعد اس کو انجوائے کر کے ضرور بتائیے اور اگر دوستو آپ کو ملیشے جانے کا اتفاق ہو تو آپ ضرور اس سلائیڈ کو وہاں پر انجوائے کیجئے گا سلپ اینڈ فلائے دوستو یہ سلائیڈ دنیا کی سب سے شاندار سلائیڈ ہے دوستو یہاں پر جب سلائیڈ لینے والے کو اوپر سے چھوڑا جاتا ہے تو وہ بہت تیزی سے نیچے کی طرف آتا ہے جتنی تیزی سے وہ نیچے کی طرف آتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے اوپر کی طرف جا کر پانی میں گرتا ہے اور دوستو یہ سلائیڈ اتنی زبردست ہے کہ اس کو انجوائے کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ اس طرف کا رکھ کرتے ہیں اور اس کو پرائیویٹ طور پر بھی بک کیا جاتا ہے دوستو اس کو ایک دن کے لیے پرائیویٹ طور پر بک کرنے کے لیے جو پیمٹ کی جاتی ہے وہ پانچ ہزار ڈالر سے لے کے دس ہزار ڈالر ہے جو کہ پاکستانی رکووں میں آٹھ لاکھ سے لے کے پندرہ لاکھ روپے تک بنتے ہیں کیا دوستو آپ بھی اس کو ایک دن کے لیے ریزرڈ کروانے کے لیے اتنی بڑی رقم ادا کریں گے یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اکوالینڈ انٹالیا دوستو یہاں پر دنیا کی سب سے خوبصورت اور خطرناک سلائیڈ موجود ہے جو کہ واٹر سلائیڈ کرنے والوں کے لیے سب سے زبردست ہے دوستو یہاں پر جب سلائیڈ لینے والے کو سلائیڈ کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو اس کو کچھ لمحے کے لیے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ زکزیک کر رہا یا پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سلائیڈ سے دوسری طرف جا گرے گا مگر دوستو وہ شخص اس سلائیڈ کو زکزیک کرتے ہوئے سلائیڈ لیتا پانی میں جا گرتا ہے دوستو اگر آپ اس طرح کی سلائیڈ انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو بھی اسی سلائیڈ کا رکھ کرنا چاہیے اور دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور دنیا میں سب سے زبردست سلائیڈ دیکھ کر خوب مزہ آیا ہوگا اور دوستو آپ اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمے کریں تا کہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن بروقت مل سکے دوستو نئی ویڈیو آنے تک کے لیے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ